ومن اشترى ثوباً على أن يقطعه البائع ويخیطه قمیساً أو قباءاً أو نعلاً على أن يحذوها أو يشركها فالبیع فاسد والبیع إلى النعروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد جو بھئی کل ہم نے تفصیل پڑے تھی بھئی بے اور شرط کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا بے کے اندر جو شرط لگائی جائے وہ تین قسم پر ہے بعض صورتوں کے اندر بے بھی صحیح اور شرط بھی صحیح بعض صورتوں کے اندر بے بھی فاسد اور شرط بھی فاسد اور بعض صورتوں کے اندر شرط تو فاسد ہوتی ہے البتہ بے صحیح پہلی صورت جب بے بھی صحیح شرط بھی صحیح یہ اس وقت ہے جب کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو مقتدع عقد کے مطابق ہو یعنی یہ عقد بیع بھی اسی کا تفاضح کر رہا ہو بھئی مثلا کسی نے شرط لگائی کہ میں اس شرط پر یہ چیز آپ کو بیچتا ہوں کہ آپ اس کے مالک بن جائیں گے تو یہ تو عقد کے مطابق ہے بھئی عقد بھی یہی چاہتا ہے کہ مشتری کیا بن جاتا ہے مبیع کا مالک بن جاتا ہے یا ایسی شرط لگائی جو دیکھ بظاہر تو شرط ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو پتا چلتا ہے یہ شرط نہیں ہے یہ تو دراصل مبیع کا وصف بیان ہو رہا ہے مثلا کسی نے شرط لگائی کہ خریددار نے کہ میں یہ غلام آپ سے اس شرط پر خریدتا ہوں کہ یہ بہرچی ہو گئی تو اب دیکھ لفظوں کے اعتبار سے تو یہ شرط کہہ رہا ہے لیکن جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ شرط نہیں ہے یہ تو مبیع کا وصف بیان کر رہا ہے معلوم ہوا اس کو کوئی عام غلام نہیں چاہیے بلکہ کس قسم کا غلام چاہیے بہرچی تو یہ بہرچی غلام خریدنا چاہتا ہے سورت سمجھ میں آگئی تو اس سورت میں بیع بھی صحیح ہے اور شرط بھی صحیح ہے دوسری سورت کے بیع بھی فاسد ہو اور شرط بھی فاسد یہ اس وقت ہے جب کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو مختزہ آقد کے خلاف ہو یعنی آقد اس کا تقاضہ نہیں کر رہا اور اس میں بائے کا نفع ہو یا مشتری کا نفع ہو یا مبیع کا نفع ہو کب جب مبیع کیا ہو غلامیاں باندھی ہو گئی تو مبیع کا نفع صرف اس صورت میں ہوگا جب وہ غلامیاں باندھی ہو گئی تو اس صورت کے اندر بی بھی فاسد اور شرط بھی فاسد تیسری صورت یہ تھی کہ کوئی ایسی شرط لگائی جو مختزہ آقد کے تو خلاف ہے لیکن اس میں کسی کا نفع نہیں مثلا ایک شخص کو کوئی چیز بیچی اور کہا اس شرط پر بیچتا ہوں کہ آپ آگے کسی کو نہیں بیچیں گے یہ چیز آپ ہی کے لائق ہے آپ ہی اپنے پاس رکھیں تو یہ شرط مختزہ آقد کے مطابق نہیں ہے آقد تو یہ چاہتا ہے جب اس نے خرید لی مالک بن گیا تو جو چاہے مرضی کرے آگے بیچے یا نہ بیچے اس کی مرضی ہے لیکن تو یہ شرط مختزہ آقد کے خلاف ہے لیکن اس شرط میں کسی کا فائدہ نہیں نہ بائے کا فائدہ ہے نہ مشتری کا فائدہ ہے اور مبیعہ بھی غلام یا بابی نہیں ہیں بھئی تو اس صورت میں شرط فاسد ہو جائے گی اور بیہ صحیح ہو جائے گی تو پھر کچھ مثالیں ذکر کی تھیں بھئی پہلی مثالیں وہ ذکر کی جس میں مبیعہ کا فائدہ تھا مثلاً کسی نے غلام بیچا اس شرط پر کہ مشتری اسے کیا کرے گا آزاد کرے گا یا اسے مدبر بنائے گا یا مقاتب بنائے گا تو اس میں تو غلام کا فائدہ ہے بھئی اور یا باندھی اس شرط پر بیچی کہ اسے امہ ولد بنائے گا تو اس میں باندھی کا فائدہ ہے بھئی اس کے لئے آزادی کا امکان آگیا بھئی آزادی کا موقع آگیا یا ایسی شرط لگاتے ہیں مثلاً جس میں بائے کا فائدہ ہے اس کی مثالیں ذکر کی مثلاً بائے نے کوئی چیز بیچی اس شرط پر کہ ایک ماہ تک اس سے میں نفع اٹھاؤں گا یا اس شرط پر تمہیں یہ چیز بیچتا ہوں کہ تم مجھے قرضہ دوگے اتنا یا اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم مجھے حدیعہ دوگے بھئی اتنا تو یہ ان صورتوں میں دیکھو بائے کا فائدہ ہے آج ہم کچھ وہ صورتیں پڑھیں گے جس کے اندر بھئی مشتری کا فائدہ ہے مشتری کا تو کہتے ہیں وَمَنِشْتَرَا صَوْبًا عَلَىٰ أَنْ يَقْطَعَهُ الْبَائِعُو بھئی کسی شخص نے دوسرے سے کپڑا خریدا لیکن شرط لگا دی اس شرط پر میں یہ کپڑا آپ سے خریدتا ہوں کہ اس کو کارٹ کر اور سی کر دوگے یعنی اس کو مجھے سوٹ بنا کر دیں گے آپ بھئی تو اب کس کا فائدہ آیا مشتری کا لہٰذا یہ شرط بھی فاسد اور بے بھی فاسد یا کسی سے کسی نے چمڑا خریدا اس شرط پر کہ اس کو کارٹ کر سی کر جوتا بنا کر مجھے دوگے تو اس میں بھی کس کا فائدہ مشتری کا یا جوتے کے اندر مجھے تصمی نہیں لگے اس پر وہ کہہ رہا ہے مجھے اس پر تصمی لگا کر دوگے تو اس میں بھی کس کا فائدہ ہے مشتری کا تو کہتے ہیں وَمَنِشْتَرَا سَوْبَنْ اور جس نے کوئی کپڑا خریدا علا اس شرط پر اَنْ يَقْتَعَهُ الْبَائِعُ کہ بائے اس کو کاتے گا وَيَخِیتَهُ اور اسے سیئے گا قَمیسًا اَوْ قَبَعًا قَمیس سیئے گا یا قَبَا قَاب کے فتحے کے ساتھ بھئی بھئی یہ بھی ایک لباس تھا جیسے بھئی آج کل قمیس کے اوپر بھئی شیروانی پہن لیتے ہیں بھئی شیروانی اسی طرح یہ قدیم ایک لباس تھا قمیس کے اوپر پہننے کے لیے بھئی اور اس کو درمیان میں کمر پر سے باندھ لیا جاتا تھا بھئی آج کل بھی جیسے باس پوٹوں پر آپ نے دیکھا ہوگا بھئی کیا کر لیتے ہیں اس کو کمر پر باندھ لیتے ہیں بھئی درمیان سے باندھ لیتے ہیں تو یہ قبا کہتے تھے اس کو کوئی یہ شرط لگاتا ہے کہ قمیس سی کر دوگے اس سے کپڑے کی مجھے یا قبا سی کر دوگے آو نعلن اس کا عطف ہے سعوبن پر منشترہ سعوبن منشترہ نعلن اور جس نے کوئی جوتا خریدا نعل بھئی جوتا خریدا مراد لفظ جوتے کا ذکر کیا مراد چمڑا ہے کیا مراد ہے چمڑا مراد ہے کیوں کہ اسے جوتا بنانا ہے آگے یا کس نے کوئی جوتا خریدا حالا اس شرط پر ان یحضو واہا اس شرط پر کہ وہ اسے بنا کر دے گا حضا یحضو کے کیا مانا ہے بنانا ہے یعنی اسے جوتا چمڑا خریدا اس شرط پر کہ وہ اسے جوتا بنا کر دے گا او یو شری کا اشرا کا یو شی کو کے معنی ہوتے ہیں تسمہ لگانا تسمہ لگانا بھئی شراک تسمے کو کہتے ہیں او یو شری کہا یا بائے کیا کرے گا جوتا خریدا ہے بھئی بنا ہوا لیکن اس جوتے پر تسمہ نہیں لگا ہوا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تسمہ نہیں لگا ہوا تو وہ کیا کہتا ہے اس شرط پر خریدتا ہوں کہ اس پر کیا لگا کر دوگے تسمہ لگا کر دوگے فَلْبَعُ فَاسِدٍ تو بے کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی تو بھئی یہاں پر دو صورتیں ذکر کی ہیں بھئی ایک کپڑے والی صورت ذکر کی ایک جوتے والی لیکن یاد رکھئے دیگر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ جوتا یا چمڑا خریدتا ہے چمڑا اس شرط پر خریدا کہ اس کا جوتا بنا کر دے گا یا جوتا اس شرط پر خریدا کہ اس میں تسمہ لگا کر دے گا تو کہتے ہیں پھر بیت صحیح ہے پھر بے کیا ہے سانوے صاحبِ قدوری نے تو کیا ذکر فرمایا بھئی بعض روایات میں کیا آیا تھا کہ بے کیا ہو جائے گی لیکن دیگر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بھئی جوتے کے مسئلے کے اندر بے صحیح ہو جائے گی بھئی بے کیسے صحیح ہو جائے گی ابھی تو ذابطہ گزرا ہے کہ جس شرط کے اندر مشتری کا فائدہ ہو اس صورت کے اندر بے کیا ہو جائے گی یہاں بھی فاسد ہونا چاہیے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ تعامل کی وجہ سے کس کی وجہ سے تعامل بھئی یعنی لوگوں کا باہم اس پر عمل ہے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں سارے لوگ اسی طرح کرتے ہیں سمجھ میں آیا تو اس زمانے میں جو بھی جوتا خریدتا ہوگا عموماً وہ کیا کہتا ہوگا کس شرط پر خریدتا ہوں تسمہ لگا کر دوگے یا چمڑائی شرط پر خریدتا ہوں کہ کیا کروگے اس سے جوتا بنا کر دوگے تو یہ لوگوں کا اس پر عمل حادت جاری تھی سارے لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے تو تعامل کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی گئی اس کی کیا دے دی گئی ورنہ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا قیاس تو یہی تقاضہ کرتا ہے کہ اس بیعہ کو بھی فاسد ہونا چاہیے تو اس سے ایک ضابطے کا پتہ چل گیا مالانا بظاہر دیکھا جائے تو اس شرط کے اندر مشتری کا فائدہ ہے اور جس شرط کے اندر بھی مشتری کا فائدہ ہو وہ بے کیا ہو جائے کرتی ہے لیکن اس بے کے اندر دیگر فقہائے کرام بھئی بڑی بڑی کتابوں کے اندر تصریح ہے کہ اس کی اجازت ہے جوٹے کے اندر ایسی شرط لگائی اب اگرچہ مشتری کا فائدہ بھی ہے لیکن بے کیا ہے صحیح ہے وجہ کیا ذکر کرتے ہیں تعامل ہے لوگوں پر اس طرح عامل ہے لوگ اس طرح کرتے ہی اس طرح ہیں بھئی یہ جو چمڑا جوتا خریدنے والے اکثر کیا کرتے ہیں عام لوگ تمام اسی طرح کرتے ہیں عامل اس پر ہے تو اس سے ایک ضابطہ پتہ چل گیا کہ جب بھی بے کے اندر کوئی شرط لگائی جائے اور اس شرط کے اندر مشتری کا فائدہ ہو اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں منع نہ آئی ہو بھئی صراحتا نہیں سمجھ میں آیا بھئی قرآن یا حدیث میں اس سے خاص طور پر روکا نہ کیا ہو اور فقہہ کرام نے بھی اس کی منع پر تصریح نہ کی ہو صراحتا نہیں کہا ہو کہ اس طرح نہ کرو تو پھر اس صورت میں وہ بے بھی صحیح ہو جائے گی اور شرط بھی ضابطہ سمجھ میں آیا بھئی اصل تو ہے قرآن اور حدیث مالانا جب قرآن اور حدیث میں صراحتا ایک چیز کا ذکر نہیں ہے بھئی کہ اس طرح نہ کرنا جوتے پر تصمہ لگانے کی شرط نہ لگانا کسی حدیث میں نہیں آیا بھئی سمجھ میں آیا تو قرآن اور حدیث کے لئے نفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نفت کا لفظ آجائے بھئی نفت کے اندر آیا ہے نصوص کے اندر یہ بات آئی ہے آپ سمجھیں بھئی اس سے کیا مراد ہے قرآن یا حدیث تو دیکھو کسی نفت کے اندر جب ان کی منع نہ آئی ہو ایک مسئلے کی یعنی کوئی ایسی شرط لگا رہا ہے جسے مشتری کا فائدہ ہے اور اس کی منع نفت کے اندر بھی نہیں آئی اور فقہہ کرام نے بھی اس سے خاص طور پر منع نہیں فرمایا تو اس صورت میں جب لوگوں کی عادت اس پر جاری ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی اس قسم کی شرط صحیح ہو جائے گی صورت سمجھ میں آگئے تو آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز خریدتے ہوئے لوگ شرط لگا لیا کرتے ہیں اور سب لگاتے ہیں مطلب عام لوگوں کا اس پر عمل ہے اور اس شرط میں مشتری کا فائدہ ہے تو آپ پوراً یہ فتوہ نہ لگا دیں کہ بے بھی فاسد اور شرط بھی بلکہ اس کے بارے میں غور کریں گے قرآن اور حدیث میں اس کے منع تو نہیں آئی فقہہ کرام نے تو منع نہیں کیا تو جب ایسا نہ ہو تو کیا کہیں گے کہ تعامل کی وجہ سے یہ بے بھی صحیح اور شرط بھی صحیح ہے تو یہ یاد رکھئے جوتے میں جائز ہیں والا نا تعامل کی وجہ سے والبیعو الى النیروز والمہرجان وصوم النصارى وفطر اليہود اذا لم يعرف المتبائعان ذالک فاسد بھئے اوپر مسئلہ گزرا تھا دو سطریں اوپر وَمَن بَا عَيْنًا عَلَى أَنْ لَا يُسَلِّمَهَا اِلَى رَأْسِ الشَّهْرِ فَالْبَعُ فَاسِدُنْ کسی نے کوئی معین چیز بیچی اور اس شرط پر کہ میں مہینے کے شروع تک یا اتنے دنوں تک میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا اتنے دنوں کے بعد حوالے کروں گا تو یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ میں نے بتلایا تھا مبع معین کے اندر مدت مقرر کرنا صحیح لیکن یاد رکھو سمن کے اندر مدت مقرر کرنا صحیح ہے آج وہی مسائل اب آپ کو بتائیں گے بھئی کہ ادائے سمن کے لئے کوئی مدت مقرر کرنا آپ نے کوئی چیز خریدی اور بائے کو کہتے ہیں بھئی میں مثلا اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو پیسے دے دوں گا تو پھر صحیح ہے مارانا آدائے سمن میں کیا ہو سکتی ہے مدت مقرر ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھو وہ مدت مجھول نہیں ہونی چاہیے متعین ہونی چاہیے مثلا اگلا مہینہ ہے اس کی پہلی تاریخ کو دے دوں گا یا اس کی دس تاریخ کو دے دوں گا یا پندرہ کو دے دوں گا سمن میں آیا یا وہ چھٹا مہینہ جو آ رہا ہے مثلا جون جون کے یقم کو میں آپ کو دے دوں گا یا رمضان پہلی رمضان کو دے دوں گا تاریخ کیا ہونی چاہیے مدت متعین ہونی چاہیے یہ مجھول نہیں بھئی اگر یہ کہا کہ کچھ چند دنوں بعد دے دوں گا پیسے یا یہ کہا میرے پاس ابھی پیسے نہیں میرے پیسے آ رہے ہیں اور جب آئیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا تو یہ کوئی متعین مدت ہوئی ہے مجھول ہو گئی بھئی مجھول مالانا اور یہ درست نہیں ہے اس صورت میں بے کیا ہو جائے گی فاصل ہو جائے گی سمجھ میں ہے کیونکہ جھگڑا آئے گا مالانا بعد میں وہ پیسے دینے والا اور تاخیر کرے گا اور بائے چاہے گا کہ مجھے جلدی مل جائے تو جھگڑا آئے گا اور جس بے کے اندر بھی جھگڑا آئے وہ کیا ہوتی ہے فاصل ہو جائے جی اب ذکر کر رہے ہیں بھئی دو آدمیوں نے بیع کی بھئی اور سمن کی ادائیگی کا وقت نیروز کو ٹھہرایا بھئی یا مہرجان کو یا سوم نصارہ کو یا پتر یہود کو تو یہ درست نہیں ہے نیروز نیروز بھئی آج بھی ایران والے مناتے ہیں نیروز کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں نیروز کہتے ہیں آپ اخوارات میں پڑھتے ہوں گے سنتے ہوں گے بھئی یہ مجوسی لوگ منایا کرتے تھے بھئی مجوسی لوگ جو آتش پرست تھے آگ کی عبادت کرتے تھے آگ کو سجدے کرتے تھے بھئی سمجھو ہے مجوسی ان کو جو آگ کو سجدے کرتے تھے آگ کی عبادت کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں مجوسی بھئی آج کل انہیں پارسی کہتے ہیں پارسی تو یہ پارسی لوگ بھئی یہ عبادت کرتے تھے آگ کی تو یہ بہار کے دنوں میں جب دن اور رات برابر ہو جاتے تو اس ان دنوں میں یہ نوروز منایا کرتے تھے سمجھ میں آیا آج کل تو سردیاں دن چھوٹا ہے اور رات لمبی ہے گرمیاں آتی ہیں تو دن لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں لیکن بہار کے اندر یہ دن اس وقت دیکھو دن چھوٹا رات لمبی اب آہستہ آہستہ رات چھوٹی ہوگی دن لمبا ہوگا اور بہار کے اندر ایک وقت آئے گا جب دن اور رات کیا ہو جائیں گے برابر ہو جائیں گے پھر اس کے بعد دن بڑھتا چلا جائے گا رات چھوٹی ہوتی چلی جائے اسی طرح گرمیوں کے اندر کیا ہوتا ہے دن لمبا ہوتا ہے اور رات چھوٹی لیکن پھر ایک وقت آتا ہے آہستہ آستہ رات بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ خزان کے اندر جا کر خزان کے اندر ستمبر میں جا کر ایک وقت آتا ہے کہ دن اور رات کیا ہو جاتے ہیں برابر ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد رات کیا ہوتی ہے لمبی ہونی شروع ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے سردیوں کی طرف جیسے آج کل ہے تو یہ بھئی دو عیدیں مناتے تھے بھئی یہ پارسی لوگ بہار کے اندر جب دن اور رات برابر ہوتے تو نوروز کی عید ہوتی تھی ان کی بھئی اور جب خزاں کے اندر دن اور رات برابر ہو جاتے تو اس وقت مہرجان کی عید منایا کرتے تھے بھئی تو کہتے ہیں بیچ نہ کسی چیز کو علن نیروزی نوروز تک بھئی والمہرجان اور مہرجان کے دن تک وَصَوْ مِن نَصَارَ نَصَارَ عیسائیوں کو کہتے ہیں بھئی نصرانی عیسائی کو کہتے ہیں بھئی وَصَوْ مِن نَصَارَ اور عیسائیوں کی عید تک بھئی پیسے کے کب ادا کرو گے بھئی اس شرط پر خریدتا ہوں چیز کے پیسے کب ادا کروں گا عیسائیوں کے روزوں کے وقت ادا کروں گا وَفِطْرِ الْيَهُودِ یا کس کو مدد ٹھہراتا ہے پیسے اس شرط پر خریدتا ہوں کے پیسے کب ادا کروں گا یہودیوں کی فطر تک یعنی جب ان کے روزیں گزر جائیں اور روزوں کے بعد پھر فطر کا زمانہ آ جائے یعنی عید کا ان کا زمانہ آ جائے تو اس وقت میں کیا کروں گا پیسے ادا کروں گا جی تو یاد رکھیں مولانا ان سب صورتوں کے اندر بے فاسد ہو جائے گی بھئی کیوں بے فاسد کیوں ہوگی کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ مسلمانوں کی مددیں نہیں ہیں یہ مسلمانوں کی مددیں نہیں ہیں اور عموماً مسلمانوں کو اس کا پتا نہیں ہوتا بھئی تو مدد مجھول ہو گئی یا نہیں ہو گئی مدد مجھول ہو گئی اور جب بھی مدد مجھول ہو گئی تو بے کیا ہو جائے گی فاسد تو یہ کس کے مسلمانوں کے ایام نہیں ہے مولانا مسلمانوں کو عموماً اس کا پتا نہیں ہوتا لیکن اگر پتا تھا دونوں کو پھر صحیح ہے مولانا پھر کوئی فساد نہیں آئے گا کیونکہ مدد کیا ہو گئی متعین ہو گئے اسی لئے کہا اِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْمُتَبَاعِعَانِ ذَلِكَ یہ اس وقت ہے کہ جب نہ جانتے ہوں دونوں بیع کرنے والے اس چیز کو عقد کرنے والے دونوں اس چیز کو نہ جانتے ہوں تو اس صورت میں مانانا یہ بیع نیروز مہراجان سومن نصارہ اور فطر الیہود تک جو ہے فاسد یہ بے کیا ہے فاسد ہے وَلَا يَجُوزُ الْبَعُ إِلَى الْحِصَادِ وَالْدِيَاسِ وَالْقِطَافِ وَقُدُومِ الْحَاجِ حِصَاد ہمارا نا حِصَاد حِصَاد کہتے ہیں کھیتی کا کاٹنا بھئی کھیتی کا کاٹنا بھئی کھیتی کا کاٹنا کیا کہلاتا ہے حِصَاد بھئی کھیتی آپ جانتے ہیں فصل پکتی ہے تیار ہوتی ہے پکتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسے کاٹا جاتا ہے تو وہ حِصَاد کہلاتا ہے کھیتی کا کاٹنا دیاس مولانا دیاس کا معنی ہے کھیتی کا فصل کا گاہنا وہ جو دانوں کو بھُس سے علیدہ کرنے کا عمل ہے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں دیاس بھئی کھیتی کاٹ گئی تو اس میں دانیں بھی ہیں اور بھُس بھی ہے سارا اکٹھا ہے اب ان دانوں کو یہ جو بھُس سے علیدہ کرنے کا عمل ہے یہ کیا کہلاتا ہے دیاس کہلاتا ہے دیاس کہلاتا ہے بھئی آج کل تو مشینیں آگئے مولانا ایک دن کی اندر کھیت کٹتا بھی ہے دانیں علیدہ ہو جاتے ہیں بھُس سے بوریوں میں بھی بند ہو جاتے ہیں اور منڈی میں بھی پہنچ جاتے ہیں قدیم زمانے میں آج کل بھی بعض دور درات کے دیہات میں یہی پرانا طریقہ رائی ہے بڑا مشکل کام ہوتا تھا بڑا لمبا دن رات لگے رہتے تھے اس پر بھئی سمجھے فصل جب پک کر تیار ہو جاتی تو سارے لگ جاتے کئی دن کے اندر جاتے بھئی ساری فصل کٹ ہی بڑی مشکل سے پھر اس کے بعد اب فصل کٹ گئی ہے مالانا لیکن وہ دانے کس کے اندر ہے خوشوں کے اندر ہیں بھئی ابھی بھی سمجھ میں آیا تو ان کے گٹ کے گٹ باندھ کر رکھے ہوئے ہیں اب دانوں کو علیدہ بھی تو کرنا ہے بھئی تو پھر کیا کرتے تھے اس کو ایک ذرا سخت سی جگہ پر پھیلا دیتے بھئی جو ذرا سخت جگہ ہوتی زمین پھیلا دیتے اور پھر اس کے اوپر بیلوں کو چلاتے تھے بھئی سمجھ میں آیا بیلوں کو اس کے اوپر خوب چلا رہے ہیں بھئی مثلا بھئی چالیس پچاس پچاس ساٹھ فٹ کے اندر اس ساری فصل کو پھیلایا ہوا ہے اور اوپر بیلوں کو چلا رہے ہیں لوگ ساتھ لگے ہیں ایک طرف دوسری طرف سی گول گول چکر گمار ہیں سارا دن اس کے اوپر چلاتے رہتے چلاتے رہتے بیلوں کو بھئی تو وہ قدموں تلے روندے جاتے اور آہستہ ایسا دانے کیا ہوتے بھوس سے علیدہ ہوتے چلے جاتے تو یہ بھی بڑا مشقت والا عمل ہوتا تھا لیکن اب خوب چلانے کے بعد دانے بھوس سے نکل تو آئے لیکن اب بھی بھوس اور دانے اکٹھے پڑے ہیں اب ان کو علیدہ کرنا ہے پھر کیا کرتے تھے کہ وہ دانے جو ہیں اٹھاتے اور کچھ فاصلے پر زور سے پھینکتے جاتے ہیں مالانا خاص جگہ پر تو ہوا کے اندر اچھال کر پھینکتے تھے تو وہ جو بھوس ہوتا تھا ہوا اس کو اپنے ساتھ تھوڑا سا دور لے جاتی اور دانے وہیں پر گر جاتے تو اس طرح مالانا آہستہ آہستہ دانے ساکھ ہوتے پھر بھی ابھی کچھ بھوس ہوتا تو پھر اس کو دوبارہ دوسری طرف ہوا میں اچھال رہے ہیں بھئی سمجھ میں آیا تو بڑا لمبا اور مشکل کام ہوتا تھا بھئی تو دانے اس طرح پھر علیدہ ہو جاتے تو یہ جو مالانا اوپر بیلوں وغیرہ کو چلاتے ہیں دانے الگ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں دیاس کہتے ہیں دیاس گاہنا گاہنا قطاف بھئی قطاف یا قطاف بھئی یہ پھل چننے کو کہتے ہیں بھئی درخت پر جب پھل پک جاتا ہے اس کو اتارا جاتا ہے یہ جو پکے ہوئے پھل کا اتارنا ہے یہ کیا کہلاتا ہے قطاف کہلاتا ہے قدوم الحاج حاجیوں کا آنا بھئی حاجیوں کا آنا دیکھو صورت مسئلہ یہ دو آدمیوں نے بیع کی مالانا لیکن اس بیع کے اندر شرط مشتری نے شرط پھیرا دی کہ میں پیسے اور سمن کب ادا کروں گا حصاد کے وقت ادا کروں گا جب کھتی کٹیں گے تو اس وقت کیا کروں گا میں ادا کروں گا تو مالانا یہ کوئی معلوم مدد نہیں ہے بھئی یہ مجھول ہے کھتی کی کوئی خاص تاریخ متعین ہوتی ہے اس کو اتارتے ہیں جے نہیں بھئی وہ تو جس وقت پک کر تیار ہوگی تو اس میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے مالانا اگر دھوک سخت ہوئی تو جلدی پک جائے گی اگر دھوک سخت نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا تا دیر سے تو مدد کوئی متعین نہیں ہے لہذا یہ درست نہیں ہے ہم نے کہا تھا مدد متعین ہونی چاہیے اسی طرح دو آدمی بیع کر رہے ہیں لیکن مشتری کہتا ہے اس شرط پر یہ چیز خریدتا ہوں کہ میں پیسے کھیتیے کے گاہنے کے وقت ادا کروں گا یعنی جب دانوں کو بھوس سے الادہ کیا جاتا ہے تو یہ بھی کوئی متعین تاریخ نہیں ہے جب کھیتی کٹے گی تو اس کے بعد ہی کیا کیا جائے گا اس کے بعد ہی دانے الادہ کیے جائیں گے تو کوئی متعین تاریخ نہیں ہے مالانا پیسی کے کٹ پکنے کی متعین تاریخ نہیں ہے تو گاہنے کی کہاں سے متعین ہو گئی اسی طرح پھل کے چننے کی مالانا دو آدمی بیع کر رہے ہیں لیکن مشتری کہتا ہے میں اس شرط پر یہ چیز خریدتا ہوں کہ جب درختوں سے پھل اتارنے کا وقت آئے گا تو اس وقت میں کیا کروں گا سمن ادا کروں گا تو یہ تو مجھول وقت ہے مالانا اس کے کوئی معین تاریخ ہوتی ہے نہیں جب پھل پک جائے گا اور پھلوں کے پکنا بھی مختلف ہے ایک باغ ہے اس کا پھل آج پک گیا ایک باغ وہ ہے جس کا پھل تقریبا بیس دن بعد پچیس دن بعد یا مہینے بعد جا کر کیا ہوگا پکے گا تو یہ کوئی متعین مدت نہیں ہے اس میں بھی جھگڑے کا امکان ہے لہذا یہ درست نہیں اسی طرح حاجیوں کا آنا دو آدمی بے کر رہے ہیں لیکن مشتری کہتا ہے بھئی میں اس شرط پر یہ چیز خریدتا ہوں کہ پیسے کب ادا کروں گا جب حاجی حاج سے آئیں گے واپس آئیں گے اس وقت پیسے ادا کروں گا اب آپ مجھے بتائیے حاجیوں کی واپسی کی کوئی متعین تاریخ ہوتی ہے نہیں بھئی پہلے تو سفر ہوتے تھے کس سے پہدر سفر ہوتے تھے کوئی پتہ نہیں ہے اور آج کل اگرچہ جہاز آگئے لیکن پھر بھی آپ دیکھ اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں بھئی پورے مہینے یا مہینے سے بھی زیادہ کا فرق پڑ جاتا ہے تو مدت متعین ہوئی یا مجھول ہو گئی مجھول ہو گئی بھائے چاہے گا کہ پہلا حاجی پہنچ تہی مجھے پیسے ادا کر دے اور مشتری چاہے گا کہ آخری حاجی جس دن پہنچے گا میں اس دن پیسے دوں گا تو مدت مجھول ہے لہذا درست نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْبَعُ إِلَى الْحِسَادِ وَالْقَطَاسِ وَقُدُومِ الْحَاجِ اور جائز نہیں ہے بھائی حساد کے وقت تک وَالْدِيَ آتی اور حساد خیتی کے کاٹنے کے وَالْدِيَ آتی اور خیتی کے گاہنے کے وقت تک وَالْقَطَاسِ اور فلوں کے اتارنے کے وقت وَقُدُومِ الحاج اور حاجیوں کے آنے کے وقت سمجھ میں آیا لیکن ابھی وہ وقت یہ مدد کس میں متعین کر لی دو آدمیوں نے بیٹھی لیکن وقت کیا مقرر کیا سمن کی ادائی کے لیے دیاز حسات قطاب یا خدوم حاج تو کوئی اس قسم کی مجبول مدد متعین کر لی دو آدمیوں نے بیٹ کے اندر تو بیٹ پر آپ کیا حکم لگا دیں کہ بیٹ کیا ہوئی لیکن ابھی وہ مدد آئی نہیں تھی کہ اس سے پہلے کیا کر دیا دونوں نے اس مدد کو ختم کر دیا کیا کیا اس مدد کو ختم کر دیا کوئی تاریخ طے کر لی یا پیسے ہی ادا کر دی ابھی اس وقت آنے سے پہلے پہلے تو بیٹ صحیح ہو جائے گی کیونکہ جس چیز کی وجہ سے فساد آ رہا تھا وہ فساد ختم ہوا سورت سمجھ میں آگئے فساد کس کی وجہ سے آ رہا تھا کہ وہ وقت کیا تھا مجھ لیکن ابھی وہ وقت آیا نہیں پہلے اس کو کیا کر دیا ختم کر دیا ساقط کر دیا پیسوں کی مثلا ادائی کی کر دی یا کوئی متعین مدد کیا کر لی تاریخ تیر کر لی تو اب مفسد ختم ہوا تو بی بی کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے اسی لئے کہتے ہیں فَإِن تَرَاضَيَا بِإِسْقَاتِ الْعَجَلِ اگر دونوں راضی ہو گئے فَإِن تَرَاضَيَا بِإِسْقَاتِ الْعَجَلِ کس چیز پر مدد کے ساقط کرنے پر وہ یہ جو مجھول مدد مقرر کی تھی اس کو ساقط کرنے پر اس کو ختم کرنے پر اگر دونوں راضی ہو گئے قَبْلَ آئِنْ خُزَنَّاسُ فِي الْحِسَادِ وَدْدِیَاسِ قَبْلِ اس کے کہ لوگ شروع ہوں قَبْلَ آئِنْ اَخْوزَ کیا مانا یہ اخوزہ کا یہاں کیا مانا کریں گے شروع کر قَبْلِ اس کے کہ شروع ہو جائیں لوگ فِي الْحِسَادِ کھیتیوں کے کارٹنے میں وَدْدِیَاسِ اور کھیتیوں کے گاہنے میں وَقَبْلَ قُدُومِ الْحَاجِ اور حاجیوں کے آنے سے پہلے تو ان کے آنے سے پہلے ہی دونوں مدد کو ختم کرنے پر راضی ہو گئے تو جاز البعوب ہے کیا ہو جائے گی جائیں وَإِذَا قَبْضَ الْمُشْتَرِ الْمَبِيعَ فِي الْبَعِ الْفَاسِدِ بِأَمْرِ الْبَائِعِ وَفِي الْعَقَدِعِ وَظَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَعْلُمَّ لَكَ الْمَبِيعَ وَلَذِمَتْهُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْفُو بھئی یہ وہی بات بتلا رہے ہیں جو میں آپ کو پہلے بتلا چکا ہوں بھئی بھئی بی فاسد کا حکم میں نے آپ کو بتلایا تھا بی فاسد کی اندر مشتری مبیعے کا مالک کا بنتا ہے جب اس پر کیا کر لے بائی کی اجازت سے اس مبیعے پر قبضہ کر لے یہی بات بتلا رہے ہیں جب اجازت سے اس پر قبضہ کر لے گا تو مالک بن جائے گا اور پھر مالانا بتلایا تھا کہ اس کے اندر قیمت آئے گی یا سمن آئیں گے جائیں گے قیمت آئے گی دیکھئے بھئی وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فِي الْبَعِ الْفَاسِدِ اور جب قبضہ کر لے مُشْتَرِي مَبِيعِ پر بیعِ فاسد کے اندر بِأَمْرِ الْبَائِعِ بَائِعِ اجازت سے وَفِي الْعَقْدِ عِوَزَانِ اور عقد کے اندر ایسے دو عوض ہیں عقد کے اندر کیا ہیں دونوں عوض ایسے ہیں کہ کل واحد منہما مال ان کے ان میں سے ہر ایک مال ہے ہرے کیا ہے یعنی کسی طرف بھی کوئی مردار نہیں ہے بھئی دیکھو مبیعہ بھی عوض ہے اور اس کا عوض مشتری کیا دے گا سمن بھئی سمن میں آیا تو مبیعہ بھی کیا ہے مال اور سمن بھی کیا ہے تو یہ دونوں دوسرے کے عوض ہیں تو عوضان سے کیا مراد ہیں مبیعہ اور سمن مراد ہیں یہ دونوں کیا ہونے چاہیئے مال ہونے چاہیئے اگر مال نہیں ہے تو پھر تو دروس تھی نہیں بھئی پھر تو بے باطل ہو جائے گی آپ نے پڑا تھا بھئی مردار کی بے کیا ہے باطل ہے کیونکہ مردار مال ہی نہیں اسی طرح شراب کی بے کیا ہے باطل ہے کیونکہ شراب مال متقویم تو انہوں نے کیا کہا کہ عوضان جو ہیں وہ دونوں عوض جو ہیں کون سے دونوں عوض مبیعہ اور سمن کل واحد منہما مال ان میں سے ہر ایک کیا ہونا چاہیئے ان میں سے ہر ایک مال ہو تو جب مشتری مبیعہ پر قبضہ کر لیتا ہے بائے کی اجازت سے وَفِلْعَقْدِ عِوَضَانِي اور عقد کے اندر ایسے دو عوض ہیں ترجمہ یوں کرنا بھئی وَفِلْعَقْدِ عِوضَانِي ایسے کل اصلانا اور عقد کی اندر ایسے دو عوض ہیں کل واحد منہما مال ان کے ان میں سے ہر ایک کیا ہے مال ہے ملک المبیعہ تو مشتری کیا بن جائے گا مبیعہ کا جب اس پر قبضہ کرتا ہے اجازت سے تو مالک بن جائے گا وَلَّذِمَتْهُ قِيمَتُهُ اور اس پر کیا لازم ہوگی اس کی قیمت مبیعہ کی قیمت لازم ہوگی سمن نہیں آئیں گے مالا نام سورت سمجھ میں آگئے بھئی وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْحُهُ اور جائز ہے ہر ایک دونوں میں سے دونوں عاقد کرنے والوں میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے فَسْحُهُ اس کو فَسْحَ کرنا بھئی بھئی فاسس کا کیا حقہ پڑا تھا اس کو کیا کرنا چاہیے ختم کرنا ضروری ہے ختم کرنا ورنہ گناہگار ہوں گے بھئی تو ختم کرنا ضروری ہے اور ختم کون کرے گا بائے کرے گا یا مشتری کرے گا صاحب کتاب نے بسلا دیا مالا نام کہ دونوں کے لیے جائز ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اس حقہ کو فَسْحَ بَائِ شَاہَے وہ بھی فَسْحَ کر سکتا ہے مشتری چاہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے بے کو فَسْحَ کر سکتا ہے مالا نام اور بھئی اس کے اندر کیا بتلایا آپ کو سمن آیا کرتے ہیں یا قیمت آتی ہے قیمت آتی ہے تو بھئی ایک طرف آ رہا ہے اس میں قیمت آئے کی دوسری طرف کہہ رہے ہیں بھئی اس کو توڑنا واجب ہے ہر حال میں کیا کیا جائے گا مبیعہ واپس کیا جائے گا اور سمن لے لیے جائیں گے بھئی بائے سے تو مطلب یہ ہے قیمت کی آنے کا بھئی ویسے تو اس بے کو توڑنا ضروری یہ نہیں کہ مبیعہ پر جیسے قبضہ کیا مشتری کیا بن گیا اس کا مالک اب اس کو کیا دینی پڑے گی قیمت یہ مطلب نہیں ہے اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ قیمت اس وقت اول تو یہ ہے کہ اسی مبیعہ کو کیا کیا جائے واپس کیا جائے لیکن اگر وہ مبیعہ واپس اب نہیں ہو سکتا کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو پھر اس صورت میں عیوض تو دینا ہی ہے تو پھر سمن نہیں عیوض دیں گے بلکہ کیا دیں گے سمن ہے مثلا میں نے آپ سے ایک چیز خریدی بیعہ فاسد کے ساتھ تو اب اولاں تو یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں کیا کر دیں اس بیعہ کو فسخ کریں اور اگر میں فسخ نہیں کرتا اس سے پہلے کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا کہ اب چیز واپس ہی نہیں ہو سکتی مثلا وہ چیز میرے پاس ختم ہو گئی ضائع ہو گئی اب واپسی ممکن ہے واپسی تو ممکن نہ رہی چیز جل گئی دریاں پر ڈوب گئی میرے پاس تو اب کیا کرنا پڑے گا عیوض دینا یا نہیں دینا بھئی اس نے مجھے مرک تو نہیں دی تھی لیکن اب فمن نہیں دوں گا عیوض بلکہ کیا دوں گا یا مانا نہ میں نے اس چیز کو آگے بیچ دیا جب آگے بیچ دیا تو وہ اگلا مشتری اس کا مالک بن گیا اب میں اس کو واپس کر سکتا ہوں نہیں تو جب کوئی ایسی بات ہو جائے کہ چیز واپس نہ کی جا سکے تو پھر اس صورت میں کیا دینا پڑتی ہے قیمت دینا پڑتی ہے ورنہ پہلی صورت تو کیا ہے ختم کر کے اسی مبیعے کو واپس کیا جائے مبیعے کو تو کہتے ہیں وَاللَّذِمَتْهُ قِيمَتْهُ تو بائے مشتری پر اس کی قیمت لازم ہوگی وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْفُهُ اور ہر ایک کے لئے بھئی دونوں آخذ کرنے والوں میں سے ہر ایک کے لئے جائز ہے فَسْفُهُ اس بیعے کو فَسَفْكَرْنَا فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي نَفَضَ بَعُوْهُ پس اگر بیچ دیتا ہے اس مبیعے کو مشتری نَفَضَ بَعُوْهُ تو اس کی بیعے کیا ہو جائے گی نافذ ہوگی بھئی ایک چیز خریدی ہے بیعے فاسد کے ساتھ تو اولاً کیا ضروری ہے اس چیز کو بیعے کو ختم کیا جائے اس چیز کو واپس کیا جائے لیکن اگر مشتری کیا کرتا ہے چیز آگے بیچ دیتا ہے تو سوال پیدا ہوا کیا یہ آگے بیچنا صحیح ہوا بے نافذ ہو گئی کہ نہیں ہوئی کہتے ہیں ہاں بھئی بے کیا ہو جائے گی نافذ ہو جائے گی بے ہو گئی اگلا مشتری اس کا مالک بن گیا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا چونکہ یہ پہلے مشتری نے کس طریقے پر خریدی تھی بے لہٰذا اگر آگے بیچتے ہوئے کوئی نفع اکمہ لیا تو یہ نفع اس کے لئے حلال سمجھ بھئی جو چیز یاد رکھو بے فاسس سے خریدی جائے اس سے نفع اٹھانا یا اس میں کوئی تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہوتا سمجھ میں آیا اس بے کو ختم کرو پھر نئے سیرے سے بے کرو صحیح طریقے پر اب اس کے بعد نفع اٹھا سکتے ہو حتیٰ کہ مسئلہ ابتلایا میں نے ابھی کہ اگر مشتری آگے اس چیز کو بیچتا ہے اور اس کو کوئی نفع حاصل ہوتا ہے منافع اس پر کما لیتا ہے تو یہ منافع بھی اس کے لئے حلال نہیں ہے اس کو صدقہ کرے گا اب اس کے لئے جائز نہیں ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی البتہ آگے جس مشتری نے خریدی بھئی اس کے لئے جائز ہے بھئی اس کو استعمال کرنا کیونکہ اس نے تو بیع فاسد سے نہیں خریدی پہلے مشتری نے کس سے خریدی تھی بیع جاز فاسد کے ذریعے ومن جمع بین خر وعبد اوشات ذکیت ومیتت بطل البیع فیہما سورت مسئلہ یہ ایک آدمی مبیعے کے ساتھ غیر مبیعے کو ملا دیتا ہے تو دونوں میں بیع باطل ہو جائے گی دونوں میں بیع کیا ہو جائے گی مسئلہ مولانا ایک آدمی نے غلام کے ساتھ ایک آزاد کو بھی ملا کر بیچ دیا تو دونوں میں بیع کیا ہو جائے گی باطل ایک آدمی نے زیبہ شدہ بکری کے ساتھ ایک مردار بکری بھی ملا کر بیچ دی تو دونوں میں بیع کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی مثلا دیکھو ایک آدمی کے پاس ایک غلام ہے وہ غلام آگے کسی کو فروف کرتا ہے لیکن یہ غلام ہی نہیں صرف فروف کرتا بلکہ پاس اس کا ایک ساتھی بھی کھڑا ہوا تھا اس کو بھی ساتھ ملا لیا بھئی اس ساتھی کو تو نہیں پتا کہ یہ مجھے بیچ رہا ہے یہ آگے کسی کے ساتھ اجابوں قبول کر رہا ہے بھئی یہ دیکھو وہ سامنے تمہیں نظر آ رہے ہیں بھئی یہ دونوں میرے غلام ہیں یہ دونوں تمہیں میں نے کتنے میں بیچ دیئے ایک ہزار درہم کے اندر یہ دونوں میں نے آپ کو بیچ دیئے حالانکہ ان میں سے ایک غلام ہے اس کا اور دوسرا تو کیا ہے آزاد آدمی اور آزاد آدمی مال ہے یا مال نہیں مالانا وہ تو مال نہیں ہے بھئی اس کی تو بھئی جائز نہیں ہے بھئی باطل ہے تو لہذا اب اس صورت کے اندر جب آزاد آدمی کے اندر بھئی باطل ہے تو اس کی وجہ سے غلام میں بھی بھئی کیا ہو جائے گی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آزاد آدمی میں بھئی باطل ہے اور غلام کے اندر بھئی صحیح ہے باطل ہوگی تو کس میں ہوگی دونوں کے اندر کیا ہو جائے گی باطل سمجھ میں آیا یہ وہ صورت بیان ہو رہی ہے جب دونوں کو ایک ہی اجاب کے ساتھ بیچا یہ دونوں غلام میں آپ کو کیا کرتا ہوں تو دیکھو اکٹھے بیچ رہا ہے جب اکٹھے بیچ رہا ہو دونوں کے لئے الگ الگ اجاب نہیں ہے چاہے الگ الگ پیسے بھی بطلا دے دیکھو یہ میرے وہ سامنے دو غلام کھڑے ہیں یہ میں نے آپ کو بیچے ایک بھی پانچ سو کا ہے دوسرا بھی پانچ سو کا تو یہ دونوں غلام میں نے آپ کو ایک ہزار درہم میں بیچ دی ہے اب اگر یہ دونوں کے الگ الگ پیسے بھی بطلا دی ہے لیکن عجاب تو ایک ہوا ایک ہی عجاب ہوا نا اس نے کہا دونوں بیچے اس نے کہا میں نے خرید لیے اس کی طرف سے ایک عجاب آیا دوسرے کی طرف سے ایک قبول آیا سورت سمجھ میں آگئی بھئی ہاں اگر عجاب الگ الگ ہیں پھر تو مثلا ہی الگ ہے کہتا ہے یہ جو اس طرف والا غلام ہے یہ میں نے آپ کو پانچ سو میں بیچ دیا اس نے کہا میں نے قبول کیا پھر کہا جو سات والا غلام ہے میں نے آپ کو پانچ سو میں بیچ دیا اس نے کہا میں نے قبول کیا اب تو کتنے ہجاب ہوئے اب الگ الگ ہجاب ہے مولانا تو آزاد میں نہیں ہوگی اور غلام میں اس کی بات نہیں ہوگی ایک ہجاب کے ساتھ جب بیچ رہا ہے تو ایک ہجاب کے اندر ایک چیز مال ہے ایک چیز مال نہیں جب مال ایک چیز مال نہیں ہے اس کے اندر بے باطل ہو کر جائے گی اور جب اس میں باطل ہوگی تو دوسری چیز اندر بھی کیا آ جائے گا بطلان آ جائے گا مولانا اس کی بے بھی جائے گا سمجھیں تو یوں سمجھیں کہ بیہ سیرے سے ہوئی نہیں کیونکہ آزاد کو بیچا جائے تو بیہ کیا ہے باطل اور بیہ باطل کس کو کہتے تھے جو ذات کے اعتباد سے نہیں ہوتی جہاں اجاب و قبول منعقب ہی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے منعقب ہی نہیں ہوتا بیہ ہوئی نہیں بھئی وہ مال ہی نہیں ہے بیچتے گی اس طرح آپ اس کو بھئی وہ یا ابتداءن اجاب و قبول منعقب ہی نہیں ہوئی صورت سمجھ میں آرہی ہے سب کو بھئی یہ ایک صورت تھی اسی میں ایک اور مثال بھی ذکر کریں گے ایک آدمی نے ایک زبا شدہ بکری ہے ایک مردار بکری ہے دونوں ایک اجاب کے ساتھ بیچیں اب زبا شدہ بکری تو مال ہے لیکن مردار بکری مال نہیں دونوں کو بیچ دیا ایک اجاب کے ساتھ تو آپ کیا حکم لگا دیں گے بے باطل دونوں میں یا ایک میں دونوں میں اگر دونوں کے الگ الگ پیسے بتلا دیئے پھر پھر بے باطل تو کہتے ہیں وَمَن جَمْعَ بَيْنَ حُرِّن وَعَبْدِن اور جس نے جمع کیا خُر اور غلام میں ان دونوں کو یعنی جمع کر دیئے ایک اجاب میں ایک بیع میں اَوْ شَعْتِن زَكِيَّتِن شَعْتْ کَالَس میں نے بتلا ہے تھا شَعْتْ کس کو کہتے ہیں بھئی بھیڑ بکری دونوں کو کہتے ہیں بھئی یا بھیڑ بکری زبا شدہ بھئی وَمَيْتَتِن اور مُرْدَار بھئی زبا شدہ بکری اور مُرْدَار بکری کو جمع کر دیا بیع کے اندر بَطَلَ الْبَعُ فِيهِ مَا تو بے باطل ہو جائے گی ان دونوں کے اندر سورة سمجھ میں آگئی وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ اَوْ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ سَحَلْ بَيْعُ فِي الْعَبْدِ بِحِصَّتِهِ مِنَ السَّمَنِ دیکھو بھئی یہی صورت ہے لیکن تھوڑا سا فرق ڈالو بھئی دو چیزیں بیشتے ہیں ایک اپنا غلام بیش رہا ہے ایک ساتھ کسی اور کا غلام آیا کھڑا تھا بھئی اس کو بھی پکڑ کر بیش دیا یا غلام کے ساتھ ایک مدبر کھڑا تھا اور مدبر کی بیتو آپ نے پڑا ہے جائز نہیں کیونکہ اس کا حقِ آزادی کیا ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے تو لہٰذا اس کی بیت نہیں ہے تو بھئی ایک آدمی کے ایک غلام تھا عام غلام تھا ایک مدبر تھا اس دونوں غلاموں کو اس نے ایک ہی ایجاد کے ساتھ بیش دیا بھئی اور مشتری تو کہتا ہے یہ دو میرے غلام ہیں یہ میں نے آپ کو کیا کیے سو درہم میں بیش دیئے سمسہ ہزار درہم میں بیش دیئے یہ والا بھی پانچ سو کا ہے یہ والا بھی پانچ سو کا ہے تو یاد رکھئے مدبر کی تو بیت جائز نہیں لیکن اس صورت کے اندر غلام کے اندر بیت ہو جائے گی اور مدبر کے اندر بیت نہیں ہوگی بھئی یہ کیا بات ہوئی ابھی پچھلے مسئلے میں آپ نے ہمیں بتلایا تھا کہ مبیعے کے ساتھ غیر مبیعے کو ملا دیا جائے تو بین کیا ہو جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے اور یہاں پر بھی ایک غلام ہے اور دوسرا مدبر ہے اور مدبر کی بے بھی باطل ہوا کرتی ہے تو یہاں پر بھی ساری بے کو کیا قرار دینا چاہیے باطل کہتے ہیں نہیں بھئی اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں فرق ہے وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا آزاد کو اور مردار کو اور آزاد اور مردار کسی کے نزدیک بھی مال شمار نہیں ہوتے جبکہ یہاں آ گیا مدبر اور مدبر بات فقہہ فرماتے ہیں کہ مدبر کی بیع جائز بات فقہہ کیا فرماتے ہیں مدبر کی بیع جائز ہے معلوم ہوا یہ مال تو ہے بات کے نزدیک مال آ گیا یا نہیں بھئی تو اب معلوم ہوا وہاں تو دوسری چیز سیرے سے مال ہی نہیں تھی اور بیٹھ کے لئے تو مال کا ہونا ضروری تھا یہاں پر دونوں چیزیں مال ہیں البتہ ایک ہمارے نزدیک مال نہیں صرف بات کے نزدیک کیا ہے یعنی اس کا بیچنا جائز تو لہٰذا اب جب دونوں چیزیں مال ہوئیں تو بے یوں سمجھیں گے صحیح ہو گئی دونوں کے اندر لیکن پھر ایک کے اندر مانع آ گیا رکاوٹ آ گئی لہٰذا اس کے اندر بے نہ ہو سکی دوسرے کے اندر بے مناقض تو بے تو دونوں کی ہو رہی تھی کیونکہ دونوں مال ہیں لیکن پھر ایک کے اندر کیا آ گئی رکاوٹ آ گئی مانع آ گیا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ اس سورت سے مختلف ہے بھئی ایک میں رکاوٹ آ گئی بھئی لیکن اس میں یاد رکھو یہ اس وقت صحیح ہوگی بھئی جب دونوں کے پیسے الگ الگ ذکر کیے ہوں اگر دونوں کے پیسے الگ ذکر نہیں کیے یوں کہا یہ جو دو غلام ہیں میں نے آپ کو ہزار درہم میں بیش دیئے ہزار درہم میں بیش دیئے ان میں سے ایک مدبر تھا اور ایک کیا تھا غلام تھا بھئی مدبر کے اندر تو بے مانع آ گیا مدبر میں تو بے نہ ہوئی لیکن غلام میں کیا ہوئی بے ہو گئی بے ہو گئی لیکن بھئی سامن کا پتہ ہے کتنے ہیں وہ تو دونوں کے ہزار بتلائے تھے دونوں کے الگ الگ پیسے تو دو غلام ہو تو یہ ضروری ہے کہ ایک بھی پانچ سو کا ہوتا ہے دوسرا بھی پانچ سو کا ہوتا ہے نہیں بھئی غلام یہ کمزور ہے ایک طاقتوار ہے کمزور غلام تو طبیقے کا لازوی بات ہے وہ صحیح کام نہیں کر سکتا مضبوط جو ہے وہ کیا ہوگا مینگا بھئی تو قیمتیں ایک جیسے نہیں ہوتی غلام کی بھئی مختلط قیمتیں ہوتی ہیں تو اب آپ یہ نہ کہیں ایک بھی پانچ سو کا شمار کر اور دوسرا بھی پانچ سو کا نہیں تو لہٰذا اب بھی وہی مسئلہ ہے مدبر میں بے نہیں ہونی چاہیے اور غلام میں کیا ہو جانی چاہیے بے ہو جانی چاہیے لیکن اس کے سمن مجھول ہو گئے یا نہیں ہو گئے اور جب سمن مجھول ہو جائے تو بے کیا ہو جاتی ہے فالتو اس میں بھی بے پاسد ہو جائے گی لہٰذا مطن میں جو سورت کتاب میں ذکر ہو گی وہ سورت ہے جب دونوں کے کیا کر دے الگ الگ پیسے ذکر کر دے یہ بھی پانچ سو کا ہے یہ بھی تو مدبر میں مانع آ گیا رکاوٹ آ گیا بے نے ہونا تھا لیکن پھر اس میں نہیں ہوئی جبکہ دوسرے غلام میں کوئی رکاوٹ نہیں اور اس کی کتنے پیسے بدلائے تھے پانچ سو تو پانچ سو میں اس کی بیعہ ہو گئی سورت سمجھ میں آ گئی اسی طرح ایک آدمی نے یہ تو تھا مدبر ایک آدمی نے دو غلام بیچے لیکن ایک اپنا ہے ایک کسی اور کا ہے بغیر اس کی اجازت کے بیچ رہا ہے سمجھ میں آیا اجازت کے ساتھ بیچے پھر تو ٹھیک ہے تو بغیر اجازت کے ایک غلام اس کا کھڑا تھا ساتھ کسی اور کا غلام بھی ویسے کھڑا ہوا تھا وہ مشتری سے کہتا ہے یہ دونوں میرے غلام ہیں بھئی یہ میں نے آپ کو کتنے میں بیچتی ہے مثالان ہزار میں بیچتی ہے مالانا تو اب وہی سورت ہوگی مالانا وہی سورت کہ آپ بتائیے کسی غیر کے غلام کو پکڑ کر انسان بیچے تو کیا حکم لگائیں گے شابش بے خضولی بن گئی نا کسی اور کی چیز بیچنا کیا کہلاتا ہے بے خضولی ہے مالانا مالانا تو یہ بے خضولی بن گئی اور بے خضولی کا کیا حکم ہے مالک کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے لہذا اب کسی غیر کے غلام تو اپنے غلام کے ساتھ دیکھ رہا ہے تو اپنے غلام میں تو بے صحیح ہو گئی اور دوسرے کے غلام میں مالک کی اجازت پر موقوف ہو گئی اگر وہ اجازت دے دے گا تو ہو جائے گی اجازت نہیں دے گا تو نہیں ہوگی سمجھ میں ہے لیکن یہاں دیں یہ ضروری مالانا تاکہ دونوں کے کیا کرے الگ الگ سمجھ ذکر کرے مالانا تاکہ پتا تو چلے بھئی اس کا حصہ کتنے ہے دوسرے کا حصہ کتنے ہے تو دیکھی کہتے ہیں وَمَنْ جَمْعَ بَيْنَ عَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ اور جس نے جمع کیا بھئی مدعب ایک عام غلام کو اور مدبر کو جی وَبَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ اور کس کو جمع کیا یا جمع کیا اپنے غلام کو وَعَبْدِ غَيْرِهِ اور اپنے سے الاوہ کے غلام کو جمع کیا بیع کے اندر سَحْحَ الْبَيْعُ فِي الْعَبْدِ تو اس کے غلام کے اندر بیع صحیح ہو جائے گی بِحِصَّتِهِ مِنَ السَّمَنْ اس کے حصے کے بقدر سمن میں سے یعنی جتنا سمن میں اس کا حصہ بنتا ہے اس کے بقدر بیع کیا ہو جائے گی یعنی جب اس نے دونوں کے سمن کیا کیا ہوں الگ الگ تو یہ بھی پانچ سو کہے یہ بھی پانچ سو کہے تو پانچ سو میں بیعت صحیح ہو گئی بھئی یہاں تک سورت سمجھ میں آگئی بھئی چلئے بس مولانا حَدَهُ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمُ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامُ